خبر بستی سے جہاں پر دس شرمکوں میں کورونا سنکرمت کی پوچھتی ہوئی ہے کل بھی جس طریقے سے پچاس سے زیادہ شرمکوں کی سنکھیا ساپنے آئی تھی اور اب اس طریقے سے دس کو ملا کر کے ایک سو بیس کل تعداد پہنچ چکی ہے کورونا کے نوے ایکٹیو کیسز ہیں اٹھائیس مریض علاج کے بعد میں ٹھیک ہو چکے ہیں مگر یہ تعداد تیزی سے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے اتھائی پردیش کے زلہ بستی میں کورونا سنکرمتوں کے سنکھیا میں ہر دن تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج بھی جو تعداد بتائی گئی جس طریقے سے پسپی ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ باراستہ سے یہ سبھی کے سبھی لوگ واپس لوٹے تھے اور پھر بستی میں آنے کے بعد میں جب ان کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تو پھر ان کے سیمپلز کی ریپورٹ پوزیٹیو ساپنے آئی ہے حالانکہ اس بیش میں یہ بھی جانکاری دے جا رہی ہے کہ اٹھائیس مریض اب تک علاج کے بعد میں ٹھیک ہو کر کے اپنے گھر پہنچ چکے ہیں تو اتھر بردیش کا پوروی علاقہ زلہ بستی جہاں پر تعداد میں اضافہ پچھلے دو تین دنوں سے تیزی سے دیکھنے کو مل رہا ہمارے صحیح ہوگی کلیمہ فون لائن کے ذریعے جھوڑ رہے ہیں کلیمہ جس طریقے سے تیزی سے رفتار پکڑی ہوئی یہاں پر کورونا سنکریمتوں کے سنکھیا کیا کہا جارہا سواست محکمے سے لے کر کے پرشاستنک اسطر پر جو بیوستہ آئے ہیں اس کو لے کر دیکھیں سر لگاتار پچھلے تین دنوں سے جو شرمک آ رہے ہیں اور جو پہلے سے پرینٹین کر دی گئے تھے ان کی ریپورٹ لگاتار پوزیٹیو آنا شروع ہو گئی ہے اور شہروں سے معاملہ یہ بڑھتے میں جہاں سے تو بہت پہنچ گیا ہے اور آج صبح سوہ ریپورٹ آئی اور دو بار ہوتے ہوئے پھر دس ریپورٹ آئی تو آج کی دن کچھ سولہ پوزیٹیو ریپورٹ ہیں حضر ظاہر طور پر اب ایسے میں ایک بڑی چنوتی ہے ظلہ بستی کی پرشاسنی کے طرح پر اور دوسرے تمام حکموں کے لئے فیلال بہت شکریہ محمد کلیم تمام جانکاری کے لئے